آپ کے پاس سیریز سرکیٹ بھی موجود ہے پیرلل سرکیٹ بھی موجود ہے ایسے کو کہا جاتا ہے آپ کے پاس ہائیبرٹ سرکیٹ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ والا جو کمبینیشن ہے یہ آپس میں پیرلل میں ہیں جبکہ دس ون اس سرکیٹ تو ایک ہی جگہ سیریز اور پیرلل کا دونوں کا موجود ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کون سا سرکیٹ ہے یہ سرکیٹ ہے آپ کے پاس پیرلل سرکیٹ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے انڈیویجیل یس یا نو کریے گا تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اوکے اب یہ ڈیفینیشن نہیں آتی آپ کے پاس آتا ہے اس کو سالف کرنا اب سالف کیسے کریں گے دیکھیں میرے ساتھ ساتھ پہلے سٹیپس لکھیں پھر ہم ڈائریک پوششنز کریں گے کچھ ڈمی ہم ڈائریک پاس پر کی کریں گے کیونکہ یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے ہماری الیکٹریسٹی وائنڈ اپ ہو رہی ہے ہماری الیکٹریسٹی اینڈ ہو رہی ہے یہ ہے میرے پاس آر ون ریجسٹر ون یہ ہے آر ٹو یہ ہے آر تھری کیا یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے اچھری اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے ٹوٹل ریزسنس نکالنی ہے سٹیپس فور سلیوشن کیا کیا کریں گے کس آرڈر میں کریں گے ان آرڈر تو فائنڈ سلیوشن آف ڈس سرکیٹ آر ٹی کی ایکویشن بنے گی آر ون پلس آر ٹو ملٹیپلاہ بہ آر تھری اوور آر ٹو پلس آر تھری یہ ہے پہلا میتھڈ آپ کے انصار ہمیں یہ والا طریقے کار سمجھ میں نہیں آتا تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ میتھڈ ٹو کو سلیکٹ کریں جو کہ ہوگا آر ٹی از ایکویش ٹو آر ون سیریز میں نا دیکھو تو یہ سیریز میں اہیڈ ہوا بلس آپ کو پیرلل کا فارمولا پڑھایا گیا ون آور آر ٹو پلس ون آور آر تھری لیکن باٹ اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے اس مائنس ون کا موجود ہونا اگر آپ یہ مائنس ون لگانا بھول گئے تو آپ کے لیے بہت ایشو ہو جائے گا یہ مائنس ون کرنا آپ نے نہیں بھولنا انڈیویجیل یس یا نو کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکتے ہیں اشل ماؤس لا دو مجھے ٹھیک ہے جی کیا یہاں تک بات کلیر ہے اگلا اس ٹیپ ہوگا آپ کے پاس ٹوٹل کرنٹ نکالنا ٹوٹل کرنٹ کیسے نکلتا ہے انپورٹ وولٹیج ڈیوارڈڈ بائی ٹوٹل ریزسٹنس ٹھیک ہے جی یہ آپ نے انپورٹ وولٹیج اور انپورٹ کرنٹ نکالا اب یہ انپورٹ کرنٹ سیریز کے لیے سیم رہے گا سیریز کے لیے یہ سیم رہے گا اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا کیا یہاں تک یہ بات سمجھے آر ون آر ٹو آر ڈا ویلیوز ریزسٹر یس ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرا یہاں سے لے کے یہاں تک کا کرنٹ سیم ہے ٹھیک ہے یہ سیریز ہے تو اب آپ کیا کریں گے یہاں کا ولٹیج نکال لیں گے ولٹیج کیسے نکلتا ہے you know the formula v1 is equal to i1 r1 یہ کون سا ولٹیج ہوگا یہ وہ ولٹیج ہوگا جو اس انپورٹ وولٹیج میں سے یوز ہو گیا کنزیوم ہو گیا یوٹلائز ہو گیا ختم ہو گیا اب یہ نہیں آویلیبل تو آپ کیا کریں گے ریمیننگ ولٹیج نکال لیں گے ریمیننگ ولٹیج کے لیے آپ کیا کریں گے انپورٹ وولٹیج مائنس وی ون کوئی مسئلہ ابراہیم دونوں صفی عائشہ زیا ابیہ ایلسہ بتائیے یہ اس کی انو میں جواب نے واپس بتا دیں آپ کے پاس یہ انپورٹ وولٹا لیٹ سے ٹین وولٹا ٹین وولٹ میں سے یہ ہے جی فائی وولٹ ٹین میں سے فائی وولٹ یوز ہوگا تو جو بچیں گے وہ کیسے نکال ہوگے انپورٹ مائنس سے لیپس اب بات سمجھ میں آئی بیٹا پھر کیا گیا آپ نے اب آپ آئی ٹو اور آئی ٹھری نکال لیں گے آئی ٹو کے لیے کیونکہ وہ پیرلل ہے ولٹیج سیم رہے گا تو ولٹیج کون سا یوز کریں گے وی ٹی نو اس میں سے تو ایک پورشن یوز ہو چکا تو جو بچا وہ آویلیبل ہوگا نا تو آپ کیا کریں گے وی ریمینڈر اوور آر ٹو آئی ٹھری از ایک وز سٹیپس اپنے پاس کوپی کریں کیونکہ ابھی ابھی ہم بس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہاتھ کے ہاتھ تاکے آپ کو پریکٹس ہو جائے کہ ہم نے ہائی بریٹ سرکیٹ سال کیسے کرنا ہے یہ سارے سٹیپس اپنے پاس لکھیں جلدی سے لکھیں موسیقی 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 آئی عیسیٰ عیسیٰ ہی نام ہے نا آپ کا میں غلط نام تو نہیں لے رہا ہوں معذرات کے ساتھ اب ذرا کیلکولیٹر نکالیں ہم ڈائریکٹ پوششن دیں عیسیٰ آپ بہریئر ڈاؤنگ والے اگر مجھے سیاد پڑھتا ہے تو پھر کہاں سے بٹا آپ مجھے ذہن میں نہیں آرہا اب آتے ہیں آپ کے پاس لیٹس اپوز یہ ہے ٹین اوم یہ ہے ٹوئنٹی فائیو اوم اور آپ کے پاس ٹین وولٹ کی بیٹری ہے اوہ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹین اوم ٹوئنٹی فائیو بھائی کو بولنا ابھی بھائی کی بھی کلاس ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ٹین اوم ٹین اوم اور ٹوئنٹی فائیو اوم ٹھیک ہے یہ ایک ریزسٹر کمبینیشن ہے اور ٹین وولٹ آپ کے پاس انپوڈ وولٹیج ہے اب آپ نے اس کو سولپ کرنا ہے پیپر میں ابھی میں پیپر بھی دکھاتا ہوں پذیشان مت ہونا کہ سرپاد آپ تو اپنی رینڈم کوئیشن کر رہے ہیں تو میں آپ کو پاس ٹین پر بھی کر رہا ہوں گا اب پہلا سٹپ کیا کریں گے پہلا سٹپ ایجی ٹوٹل ریزسٹنس صرف آپ کے بعد کیلکولیٹر ہونا چاہیے کیلکولیٹر میں آپ کے یہ سیریز ہے تو آر ون پلس آر ٹو ملٹیپلائے بہ آر تھری آور آر ٹو پلس آر تھری آنسر نکالیں آنسر بتائیں بیٹا کوئی آنسر بتا سکتا ہے صفیر ریان نبیل مزمل ریان آپ کہاں سے مٹا نبیل بارڈ ماس رائٹ محمد ابراہیم ہاں بارڈ ماس رائیان جہویری آتا ہے اوکی ٹھیک ہے نائنٹین اوور تری سیونٹی فائیو مزمل مجھے اس کو ڈیسیمل میں بتاؤ آنسر بتاؤ بیٹا نائنٹین پوائنٹ تری سیونٹ پائیو اس کو نائنٹین پوائنٹ پور ہوں کہہ دیتے ہیں یہ کیا ہے آپ کے بعد ٹوٹل وزنسس تھمز اپ کریں آئیشہ زیا سے لے کے سفی تک ہاں اگر یہ کلیر ہے تو ہاں 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 اب آپ نکالیں گے اگلا سٹیپ کرنٹ ہاں 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 انپورٹ وولٹیج پندرہ ہیں ٹوٹل ریزسٹنس آپ نے نائنٹین پوائنٹ پوڑ نکالیے ڈیوائٹ کر کے آنسر بتائیں وہ تو ہیسا بیٹا وہ آپ پر ہے نا دیکھو دو میں تھرتے نا میں نے یہ والا use کر لیا آپ یہ والا کر لو اب اس میں آمنس مل لگاؤگے ڈائٹ ٹوٹلی ڈیپینڈ ڈیو 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 ہاں آخ اس neighboring ڈیو پوائنٹ سیون سیون انٹو کتنا ہے ٹین تو سیون پوائنٹ سیون وولٹ آپ یوز کر چکے ہیں آپ نے یوٹلائز کر لیا تو اب ان دونوں کے لیے وولٹیج سیم رہے پارلل ہے لیکن کیا وہ ففٹین ہے نہیں اس میں سے تو ایک پورشن آپ یوز کر چکے ہیں تو اب جو بچے گا وہ نکالنا ہے وہ کیسے نکالیں گے وی ریمینڈر اس ایکوز ٹو وی مائنس وی ون یعنی کہ ففٹین مائنس سیون پوائنٹ سیون آنسر بتائیں عائشہ زیہ ابراہیم محمد ابراہیم مزمل نبیل ریان بتاؤ بیٹا کلیر تھرٹین پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون مائنس کرو تھرٹین آتا ہے کیا کر رہے ہو بھائی 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 بھی میری بھی نہیں ہے سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ سری اب وہ جو دو ریزسٹر پارلل بچے ہیں نا ان کے لیے سیون پوائنٹ سری وولٹیج آبیلیبل ہے تو اب آپ نکالیں گے فیفت سٹیپ میں آئی ٹو از اکواز ٹو وی ریمینڈر اوور آر ٹو سیون پوائنٹ سری اوور آر ٹو آئی ٹری از اکواز ٹو وی ریمینڈر اوور آر ٹری سیون پوائنٹ تھری اوور آر ٹری میں ویلیوز دیکھ لیوں کیا ہیں فیفٹین این ٹوئنٹی فائیو تو آپ کے بھائی یہاں آئے گا فیفٹین یہاں آئے گا ٹوئنٹی فائیو آنسر بڈائیں بیٹا آنسر بڈائیں بیٹا 0.292 اور آئی ٹری 0.292 سے آئی ٹری تو آئی ٹو کیا ہے 0.292 آئی ٹو بھی تو بتاؤ 0.4 0.486 ڈان جی آب آتے ہیں آگے آگے چلیں جب آپ کو پوششن کراتے ہیں ڈان جیلو ڈان جیلو ڈان جیلو موسیقی نئی مزمل وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سے پوچھا کیا گیا آپ کا سوال یہ ہے وہ آپ سے کہہ رہے کہ یہ ایک ڈائیگرام ہے اور اس میں الیکٹرو موٹی فورس کا مطلب بتائیں اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ اٹالیک ہے اٹالیک کا مطلب ہوتا ہے ڈیپینیشن تو آپ کیا لکھیں گے آپ لکھیں گے work done per unit charge یا the energy voltage which is used to convert non-electrical energy to electrical energy work done per unit charge یا آپ لکھیں گے voltage which is used to convert non-electrical to electrical energy clear thumbs up کر کے yes لکھ کے بتائیں بلکہ thumbs up نہیں آئے گا میرے پاس yes لکھ کے بتائیں کر clear ہے done آپ کے اب کیا کہہ رہا ہے آپ سے کہ بھائی یہاں کا کرنٹ بیٹری کا یہاں کا کرنٹ اور یہاں کا کرنٹ کا ریلیشن شپ کیا ہوگا آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ ریلیشن شپ بتائیں ٹھیک ہے آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ ریلیشن شپ بتائیں between the three values of current ہاں وہی تو لکھا ہے emf میں voltage ہی تو لکھا ہے جب وہ emf کی definition مانگے آپ voltage کی definition لکھ سکتے ہیں دیکھو یہ circuit کون سا پہلے تو یہ بتاؤ کیا یہ series circuit ہے yes یا نو تو series میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ current same رہتا ہے تو جو بیٹری کا current ہوگا وہی i1 ہوگا وہی i2 ہوگا کیا یہ بات بات سمجھ میں آئی آپ سب کے پھر وہ آپ سے کہہ رہا ہے state and equation that relates the voltage emf with the potential difference اب اگر یہ 12 volt ہے تو یہ 12 volt 8 4 یا 10 2 یا 4 8 یا 6 6 کسی بھی combination میں پورا کا پورا utilize ہوا ہوگا on these two resistors کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے دوبارہ سننے دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا یہ 12 volt ہے یہ پورا کا پورا ان دونوں پر use ہوا ہوگا equal use نہیں ہوا ہوگا کیونکہ ایک resistance الگ ہے دوسری resistance الگ ہے کسی نے کسی combination کے through یہ پورا utilize ضرور ہوا ہوگا اب وہ 10 2 ہو 8 4 ہو 4 8 ہو 6 6 ہو وہ n number of combinations ہیں یعنی آپ کے پاس جو emf ہے وہ use ہوا ہوگا v1 اور v2 پہ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے ڈیس یا نو لکھو بیٹا سپی تمہارا reply نہیں آرہا بیٹا ڈیس یا نو لکھو بیٹا سپی تمہارا reply نہیں آرہا بیٹا ڈیس یا نو لکھو بیٹا میں نے اس کو use کرا into classes تو جب میں دوسری کلاس لے کے واپس آیا تو میری energy zero تھی میں پوری utilize کر چکا تھا اب کلیر ہوا بیٹا عائشہ ضیا ابراہیم محمد ابراہیم عیسی عیسی بلال جویریہ نبیل ریان اینڈ سپی ہو بیٹا تو بیٹا کرنڈ مطلب توٹل کرنڈ تو توٹل کرنڈ کے لیے تومہی توٹل ولٹے ریزسٹنس چاہیے اب یہ سیریز میں تم کیا کرو کہ دونوں کو آہیٹ کر لو کے بیٹا ایٹین بلس سرٹی ایس پورٹی ایٹ اومز انپورٹ وولٹیج ہے ٹویلو تو آپ کیا کروگے آئی ٹی اس ایکوز ٹو وی اپن آر ٹی وی کتنا ہے ٹویلو آر ٹی کتنا ہے فورٹی ایٹ تو کتنا آتا ہے نہیں نا کیا کر رہو یار پورٹھوڑی آئے گا پوائنٹ ٹو فائیو آئے گا ایمپیر اب اس میں پورے میں کرنٹ پوائنٹ ٹو فور ہے پوائنٹ ٹو فائیو دیکھے تو اب وہ کہہ رہا ہے کے ایٹین اوم پہ وولٹیج کی ویلیو بتاؤ اب یہاں کا کرنٹ آگیا آپ کے پاس یہاں کی ریزیسٹنس آگئی وولٹیج نکالا جا سکتا ہے وی ون از ایکوارس ٹو آئی ون آر ون پوائنٹ ٹو فائیو اینٹ ٹو ایٹین جتا ہوا ٹو خورت ٹو خورت یہ بات سمجھ میں آتی ہے موسیقی نوٹ 4.5 ٹھیک ہے بھائی تم لوگ نام یوز کرتے ہو میں پک الگوریٹر نہیں نیس لیے اچھا اب آتے ہیں اگلے سوال پہ جو تھوڑا سا سا ریلیٹڈ ہے یہ سرکیٹ بنائیں پہلے یہ سرکیٹ کاپی کریں پھر میں آگے بڑھوں ڈن نکالو تو میں دونوں میتھڈ سے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ وہ ہمارا بچہ حصہ ہے نا تو ان کو بھی آسانی ہو جائے میتھڈ ڈوان Jefferson erzählt ڈ 24 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈو ایٹی اوور ٹوینٹی پلس ایٹی یہاں سے ایک آنسر آئے گا پہلے وہ آنسر بتائیں کیا آ رہے ٹوینٹی ایٹ اب اگلی ورکنگ کر لیتے ہیں سکسین پلس ٹوینٹی فور نائی نا یہ کیا کیا ہے محمد ابراہیم یہ کیا کیا ہے بیٹا 40 آ رہے اوکے اب آتے ہیں اگلا میتھڈ آر ون پلس ون اوور آر ٹو پلس ون اوور آر ٹری کا ہول ان ورس ٹوینٹی فور پلس ون اوور ٹوینٹی پلس ون اوور اٹی کا ہول ان ورس یہ کیا کیا کیلکولیٹر میں ڈالیں آنسر 40 آ رہے یا نہیں آ رہے یہ بتائیں ٹوینٹی اللہ treballoting ٹوینٹیو ٹوینٹیو ٹوین٠ٓ ٹوینٹیو 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 twenty поехال ٹوینٹیو 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 nuevas اimagarsتہی asیوری درشتstonون و ٹوینطیو ٹوینٹیو ٹوینٹیو HDR mүمارس تبادم suggestل صحواتی魔لبلد scoting بھٹی آگیا سب کا اس والے سے بھی بتائیں سب کا پھٹی آگیا آپ کرنٹ نکال کے دیں کرنٹ نکال کے دیں rit is equals to v upon rt بھی کتنا دیکھو سیکس تو سیکس دیوارڈڈ بائی پورٹی کتنا ہوتا ہے سیکس پوائنٹ سیکس کیا لکھ رہے ہو تم لوگ سیکس اوبر فورٹی کتنا ہوتا ہے 0.15 ایمپیر یہ کارنٹ ہے ٹوٹل آپ پوٹینچل ڈیفرنس اکراؤس ٹوئنٹی ہوں اس کے اکراؤس وولٹیج چاہیے لیکن پہلے یہاں کا وولٹیج نکالنا پڑے گا ایسا ہی ہے نا تو کیا کروگے V1 is equal to I1 R1 0.15 into 24 کتنا ہوتا ہے 3.6 اب یہ 3.6 وولٹیج تو یہاں یوز ہو گئے ہوں گے نا کتنے میں سے 6 میں سے تو اب جو ریمیننگ بچا وہ یہاں کا وولٹیج ہوگا اور یہاں کا وولٹیج ہوگا تو وہ ریمیننگ کیسے نکالے گئے 2.4 اب یہاں پہ بھی 2.4 وولٹ آئے گا یہاں پہ بھی 2.4 وولٹ آئے گا کیا یہ کلیر ہے سمجھ آئیے مزمل دوبارہ سن لو بیٹا دیکھو تم نے یہاں کا وولٹیج نکالا that was 3.6 but this 3.6 is used out of the 6 so for parallel you know the voltage is same but there is no 6 volt available so you have to subtract these two values in order to find the remaining voltage so تم نے کیا کرا 6 minus 3.6 کیا تو 2.4 آیا clear done آگے بڑھیں اب یہ سرکیٹ آپ لوگ کریں گے میں سرکیٹ کی ڈیاگرام بنا رہا ہوں مجھے ایک دو تین یہ تین پارٹس چاہیے آگے 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 کیا آنسر آ رہا ہے 30.1 okay کرنٹ نکالے give you the voltage it is equal to 7.5 over 30 کیا آ رہا 0.249 0.25 0.25 आगे सिंबल एंप एर कोई मसला है है यहां तक कोई मसला नहीं है बच्चा 30.1 भी आगे तो इस नौट न इस्व थर्टी यह तर्टी इस ऐसंट न वो आना चाजिए अब आते हैं अगले सवाल पे موسیقی موسیقی یہ والا سوال شروع کریں موسیقی 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 سری وولڈ یہاں چلے گئے تو یہاں کتنے بچے اب یہاں کا تمہارے پر وولٹیج آگیا یہاں کا کرنٹ آگیا یہاں کا تمہارے پاس وولٹیج آگیا یہاں کا تمہارے پاس کرنٹ آگیا تو کیا تم ریزیسٹر آر نہیں نکال سکتے آر اسے کوسٹو بھی اپن آئی نائن ڈیوائیڈڈ بائی پوائنٹ ٹو فائیو اگران سر آرہا ہے بتائیں ہاری ٹھرٹی سکھ انگle ہے ہم اومز لاغی سٹریٹمنٹ لکھیں کیا تھی اور ان الیکٹریکل کنڈکٹر ایمید کیا ت cried هیا تفین ایمید موسیقی 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 جلدی کرنے پر ایک پلاس ہینڈ بھی کرنی ہے موسیقی 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 دیکھیں آپ کے بعد یہاں کا وزیسٹنس اور یہاں کا کرنٹ ہے آپ کے بعد یہاں کا کرنٹ اور یہاں کا رزیسٹنس ہے تو آپ کیا کریں گے وی ون از ایکوز تو آئی ون آر ون پوائنٹ ٹو انٹو ٹین یعنی کہ میرے خواہد سے ٹو وولٹ ایسا ہی ہے نا اب وہ کہہ رہا ہے یہاں کا کرنٹ اگر پوائنٹ ٹری آیا تھا اور اوپر پوائنٹ ٹو گیا تو نیچے کتنا گیا ہوگا کیا یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے آپ سب کو پوائنٹ ٹری آیا سیکنڈ پارٹ ریپیٹ کر دوں دیکھو آپ کے بعد ٹوٹل کرنٹ پوائنٹ ٹری تھا اوپر والے پات پوائنٹ ٹو گیا تو نیچے والے میں کتنا گیا ہوگا بیٹا پوائنٹ ون سمپل جسٹ ایڈ کر دو ریان صفی ابراہیم ایسا مزمل کلیر دن آج یہیں تک رکھتے ہیں میں نیکس کلاس میں آگے کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے جی السلام علیکم موسیقی موسیقی